موسیقی ناظرین میں ہوں قربان بلوچ حکومتی صفوں میں بڑی خبریں ہیں بہت بڑی خبریں ہیں اور وہ یہ ہیں کہ بغاوت پھوٹ پڑی ہے وزرانے وزران شعبہ شریف کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں اور مختلف نقاط پر یا متنازہ نقاط پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے پالامانی فورم سے اب یہ نعرہ لگنے لگا ہے کہ احساب سب کا مٹھی برمافیا حکومت کے قبضے میں کیوں نہیں آتی حکومتی صفوں سے یہ سوالات اٹھنے لگے ہیں اور سینٹاو پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے ملکی اس پر حکومتی بینچز سے دعا دار تکاریر ہوئی ہیں کیا پالامانی رہنما یا نمائندے تھک گئے ہیں کہ پچھلے دس ماہ سے حکومت کا قدقی نہیں دکھا رہی عمام کو ریلیف نہیں مل رہا متنازہ قانون سازی ہو رہی ہے اور وزیزم قابی نارکان کو بھی اعتماد ملینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے تو یہ صورتحال تھمیگی کہا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ صورتحال فوری انتخابات کے طرف بڑھ رہی ہے کیونکہ حکومتی صفوں میں تھکاوت کے آثار نمائی نظر آنے لگے ہیں دو چار اہم مثالیں ہیں جس کی نشاندہ ہی کروں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال کتنی خراب ہے پہلا نکتہ میں نے پچھلا پر روم بھی اس پہ کیا تھا کہ ایک خصوصی کامیٹی وزیر عظم نے بنائی یا وزیر عظم کے ہدایت پہ قومی اسیمیلی سیکیٹر نے بنائی جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ آئینی ترامین کے حوالے سے اور نئے سوپوں کے قیام کے حوالے سے وہ خصوصی کامیٹی بلز پر غور کرے گی یہ بل تحریک انصاف کے منعرف رکن ڈاکٹر رمیش کمار واقفانی نے جمع کر آیا تھا خرشن شاہ کی سربراہی میں یہ کامیٹی بنائی گئی تھی پہلے کامیٹی بنی پھر اس کو ریوائز کیا گیا اس کا سرکلر جاری کیا گیا اور اس کے ایجنڈا سے کچھ نکالے گئے تھے میں نے پچھلا پروام کیا اجلاس ہونا تھا کامیٹی کا کل لیکن کامیٹی کے چیرمن یا سربراہ سعید خرشید عمد شاہ نے اس پر اعتراض کیا وہ اعتراض یہ تھا کہ ایک تو مجھے اعتماد ملیے بغیر یہ کامیٹی تشکیل دی گئی اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ کیا موجود حالات اتنے سازگار ہیں کہ نئے صوبے کے قیام پر غور کیا جائے اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ میری کامیٹی کے پاس تو یہ اختیاری نہیں ہے دارہ اختیار نہیں ہے کہ آئینی طرح پر غور کرے تو اس لیے اگر میں کامیٹی کا اجلاس منقد کروں گا تو میں اس نکتے کو ونس نمٹا دوں گا کہ یہ ہمارا دارہ اختیار نہیں ہے یہ جواب دے دوں گا یہ بات جب حکمتی صفوں میں پہنچی اور اسیملی سیکیٹرین کو پہنچی تو اسیملی سیکیٹرین نے اجلاس ملتوی کر دیا اس کے بعد خرشی دمشانی میڈیا سے ٹاک کی اور یہ کہا کہ موجود حالات میں نئے صوبوں کا قیام سادشے افوائیں ہیں تو یہ میرا دارہ اختیار نہیں ہے اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہزارہ صوبے کے قیام کی بات کی جاری ہے تو اس معاملے کو اسیملی سیکیٹرین پراپر فورم پہ بھیجے مطلب ہے کہ یہ آئینی طرح آمین ہے تو کسی ذمہ داری کے ساتھ قانون اور انصاف کی کمیٹی کو بھیجے تو اس طرح یہ معاملہ ہو گیا ختم کیونکہ اس حوالے سے سندھ میں خدشات تھے حکمت پہ تنقید ہوئی کمیٹی کے سربراہ پہ تنقید ہوئی اور بل کے مہرک پہ تنقید ہوئی جس نے ایک ویڈیو بنائی اور وہ جاری کی اور اس سے مکر گیا تھا جو اصل نکتہ تھا تو کل سید خرشیدہ مشاہ نے اس معاملے کو رفا دفا کر دیا اور ونس ڈمپ کر دیا اسیملی سیکیٹرین بھاگ گئی بل سے اور یہ معاملہ ہو گیا ختم تو اس کا مطلب ہے کہ ہزارہ اب کسی متنازع اشیو پر موجود حالات میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے ان کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے یا عوام کے جذبات کو ٹھیس پہنچے دوسری بڑی بات وہ بھی کامیدہ کے ایک رکن کے حوالے سے ہے دو ہفتے پہلے قومی اسیملی میں ایک بل منظور ہوا تھا توہینِ صحابہ کے حوالے سے اور وہ بل اتنی جلدبازی میں منظور کیا گیا کہ یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ایوان میں کورم مکمل ہے یا نہیں ہے وزیر اطم شہباز شریف کچھ دن پہلے سعودی عرب گئے تھے وہاں سے وہ واپس آئے اس کے جانے سے یہ ہوا کہ جو سعودی کا کچھ کرزہ تھا وہ ڈیفر ہو گیا اور ان کا جو بیلنس تھا وہ مزید عرصے کے لیے اسٹیٹ بینک میں رکھنے کا سعودی گرم نے اعلان کیا تو اس کے بدلے میں ایک قانون سازی قومی اسیملی میں پیش ہو گئی اور وہ بل منظور ہو گیا جس پر مختلف مقاطب فکر نے تشویش کا اظہار کیا اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی اگر توہین صحابہ کرے گا توہین احل بیت کرے گا تو اس کو زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید کی ہوگی اور کم سے کم سزا دس سال کی ہوگی اس بل پر وزیر انسانی حقوق ریاضہ مند پیلزادہ نے وزیر عظم شعبہ شریف کو ایک طویل چھے صفات پر مبنی خط لکھا ہے وزیر صاحب کہتے ہیں کہ آخر اس حکومت میں ہو کیا رہا ہے اور تو اور وزیر عظم کابی نارکان کو بھی اعتماد ملینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتی قومی اسیملی میں قانون سازی کی جاتی ہے مختلف مقاتب فکر اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ جو کانون سازی ہوئی ہے بقول وزیر انسانی حقوق ریاض پیلزادہ کے اس سے انسانی حقوق کی خلاہ ورزی ہوئی ہے مذہبی اقلتی اور مختلف مقاتب فکر اس تشویش میں ہیں کہ اس بہانے پر پہلے توہین رسالت کا ایشو تھا اب یہ توہین صاحبہ کا ایشو بنا کر مختلف کیسز بنائے جائیں گے کسی کو رگڑا دیا جائے گا مخالفین کو کچھلا جائے گا توہزیر انسانی حقوق نے وزیراعظم شعبہ شریف سے یہ مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اس کا قانون سازی کو اس بل کو واپس لیا جائے آئین کی خلاف ورزی ہے عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے کہ کسی بھی مقاتب فکر کو نشانہ بنایا جائے اقلت کو نشانہ بنایا جائے کسی بھی قانون سازی کے ذریعے تو فوری طور پر یہ بل واپس لیا جائے چھے صفات پر مبنی خاتہ ہے تیز نقاط اٹھائیں ہیں وزیراعظم کے لیے اب وزیراعظم کے پاس پتنی ٹائم ہے نہیں ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر وزراء کو بھی کسی قانون سازی کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا جاتا تو باقی جو اتحادی ہوں گے ان کی کیا صورتحال ہوگی یہ وقت آنے پر بہت سارے چیزیں منظر پر آ جائیں گے آج سینٹ کا ہمیں جلاس ہوا ہے حکومتی بینچز سے حکومت پر تنقید کی گئی دعا دارت تقاریر کی گئی مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینٹ آصف کرمانی صاحب آج ایوانمی بولے ہیں اور ان کا نشانہ وزارت پیٹرولم وزارت داخلہ اور وزارت خزانہ اس کا مطلب ہے کہ ساری حکومت اس کا نشانہ تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کونسی وزارتیں ہیں کونسے وزیر ہیں کہ مٹھی بر مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے پچھلے کافی روز سے ملک کے اندر خاص کر کے پنجاب کے مختلفے علاقوں میں پیٹرولم مسنوات کی کمی ہے شدید بہران ہے اور وزارت یا وزیر مٹھی بر مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گیا ہے اس مافیا کو پکڑا جائے ان کو مت جیل بھیجا جائے اور عمام کو ہر صورت میں ریلیف دیا جائے اس کا دوسرا نکتہ تھا کہ صفحار یہ آئی ہے کہ کفایت شواری کرنی ہے اور پارلیمانی جو نمائند ہیں ان کی تنخواہیں کم کی جائیں اوکے ہمیں یہ منظور ہے لیکن کیا باقی جو افسران ہیں سرکاری اداروں میں کام کرنے والے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لاکھوں میں پینشن لیتے ہیں ان کے اساسے ان کی تنخواہیں ان کی آمدنی ان کے پینشن کے تفضلات بھی پبلک کیے جائیں اور ہم اپنے تنخواہ یا جو آمدنی ہے وہ پبلک کرنے کے لیے تیار ہے وہ کہتا ہے کہ سلامباد دار الخلافہ ہے نو دن پہلے پبلک پارک میں ایف نائن پارک میں ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے دس دن گزر گئے ہیں ابھی تک جو ملزمین ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی کسی ملزم کو نہیں پکڑا گیا اس ایشو کو کامیٹی برائے داخلہ میں بھیج دیا جائے آئی جی کو طلب کیا جائے کمشنل کو طلب کیا جائے اور وزارت داخلہ سے پوچھا جائے کہ اگر اسلامباد جیسے دار خلافہ میں بھی ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں تو ملک کا کون سا گونا ہے جہاں ہماری بچیاں محفوظ ہو سکتی ہیں بہت ہو چکا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اگر وزارت وزیر مٹھی بھر مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے اسلامباد کو بھی محفوظ نہیں بنا سکتے تو پھر ان کو اپنے گریبان میں جھاکنا چاہے اس کے بعد باری آتی ہے حکمت اتحادی میشل پارٹی کے سینیٹر طاہر وزنجو صاحب میزائل کی طاقت اور آواز رکھنے والے طاہر وزنجو کہتے ہیں امنی آئی ایم ایم ایف کیا مطالبہ آ گیا کہ سرکاری ملازمین کے اساسے ان کے خاندان کے اساسے پبلک کیے جائیں سال میں دو بار اوکی ہم تو ویسے بھی سیasıだن اساسے ظاہر کرتے ہیں گوشوار جمع کراتے ہیں اب سرکاری ملازمین بھی کرتے ہیں کریں گے لیکن بتایا یہ جائے کہ کیا ججز اور جنرلز آسمان سے اترے ہیں اس زمین پر وہ مخلوق ہے جس کو ٹچ نہیں کیا جاتا یا نہیں کیا جا سکتا تو اس کے حوالے سے حکومت ایوان کو بتائے کہ یہ مخلوق عوام سے پارلمانی نمائندوں سے پارلمانی فورم سے بالا تر کیوں ہے اس کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ نہ صرف ججز اور جنرلز کے اساسے پبلک کیے جائیں ان کے لئے یہ استثناء ختم کیا جائے اس کے علاوہ جو وضعظم شابہ شریف نے جہا سائز کابینہ تشکیل دی ہے جس کے عراقین کی یا معاملین کی یا جو ایڈوائزرز کی اب تعداد پچاسی کے قریب ہے اس کو کٹ کیا جائے اس میں کمی لائی جائے خراجات کم کیے جائیں عوام کو ریلیف دیا جائے کافی عرصے کے بعد حکومتی بینچز سے حکومت پر گولہ باری ہو رہی تھی دعواندار تقاریر ہو رہی تھی اور اپوشن سے حکومتی جو نمائندے ہیں ان کے حق میں بینچز بچائے جا رہے تھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر فورم پر تھکاوٹ کے شدید آثار نظر آ رہے ہیں پالامانی فورموں سیاسی فورمزوں یا سماجی فورمز عوام تو پہلے ہی بیزار ہے تھک چکا ہے مہنگائی سے افرات زر سے تیل کی قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں ان سے ڈالر کے بھاؤں میں اضافے سے جس میں مزید اضافہ ہونا ہے تقریباً انہیں دو سو ارب روپے کے مزید ٹیکسز عوام پر لگنی ہیں کیونکہ حکومت نے آئی میں کے سامنے ایک ورتبہ پھر مزید گھٹنے ٹیک دی اب تک کے لیے اتنا اگر آمر آئے بھی لگا آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروامی تب تک اجاز دیجئے گا اللہ حافظ